السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو یہ سیکنڈ ویڈیوز ہے نظف کے ساہ عمد بلتستانی نوحا علی نیو قصیدہ 2021 تو مولا علی علیہ السلام کے یہ ایک منقبت ہے قصیدہ ہے دونوں لکھے ہوئے ہیں منقبت قصیدہ جو بھی یہ دیکھتے ہیں اب بات دیکھتے ہیں کیا ہو رہی ہوں گے تو عمد بلتستانی نے اسے پڑھا ہے اب دیکھتے ہیں کس انداز میں انہوں نے ایسے ادا کیا ہوا ہے سو اچھلتے ہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکس ہی کافی میں بھی ایکسیٹڈ ہوں ہم جد کی یہ ہلاؤ کی نیو ویڈیوز آئی ہیں جون میں 25 کو آج کافی لیٹ ہو گیا ہیں وزر تھی وحی شاید نہ کر پانے کی خیار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نظر کرم یا شاہ نجم موری نیا تمہارے حد علی جی علی خدا کے بلی کو بنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں علی خدا کے بلی کو بنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں علی 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 مولا نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں ہے مصطفیٰ کے وہ کامان رب کے پیادے جو بے سہادے ہیں ان کے عزی سہادے ہیں انہیں کو غم کے کہانے سنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں زمانے جاؤں مصطفیٰ کے سنانے جاؤں میری حیات میں قانون طرف دے گا ہے گزر رہی ہے جو دل پر بتانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجم فتشاہ کو دکڑا سنانے جاؤں میں لڑے کھڑایا تو مولا مجھے سوال کے یقین ہے مجھے مولا گلے لگانے کے میں ان کے گھر پہ جبی کو چھپانے جاؤں نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں وہ جب دل پہ نہ بھلائیں گے مجھے مجھے اتر پڑا رہوں گا میں مولا دل کی چوکٹ پڑے فقید بن کے سدائے لگانے جاؤں نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیرکس ہے کچھ اس میں امجاد البلتستانی نے کچھ ایڈ کیا ہوئے کچھ اپنا لیرکس جنہوں نے ایڈ کیا ہے باقی جو بیک گراؤنڈ میوزک جو تھی یا ایک طرز جو کہلے آپ وہ آنند عبدالی صاحب کی میں نے سنی ہوئی ہے اس پر ریکٹ بھی کیا ہوا تو وہاں سے مجھے یاد آ رہی کہ ان کا وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ میں جو ایک طرز جو ہوتی ہے طرز وہ امجاد نے اسے مطلب کور کیا ہے تو کافی خوبصورت لگ رہا تھا اس کی آواز میں بھی ہم نے ایک چیز سن لی تو بہت شاندال لگا کافی اچھا تھا بہترین لگا مجھے اور کافی جو ساری کچھ لیجکس تھی وہ آپ کے سامنے ہی تھے اور ماشاءاللہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور اکتاز انہوں نے سٹارٹ کی تھی اپنا تو وہاں سے ان کا اپنا خود کا لگا ہے باقی جب انہوں نے بول جو اپنا آدھا کرنا شروع کیا ہے تو وہ جو تھی آنند عبدالی صاحب کی جہاں تک مجھے یاد ہے بلکل 100% میں شیئر ہوں کہ انہیں کی یہ کوپی ہے کور ہے ان کو کور کیا ہوا ہے باقی کچھ چیز جیسے جیسے باتا کہ کور کیا ہوا ہے اپنی کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جیسے لیرکس اس میں کچھ ایڈ کی ہوئی ہیں تو کافی اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا اچھا لگا مطلب نجف سے حالانکہ دیکھا جائے تو نجف کے شاہ کچھ الگ ہوگا لیکن جب سٹارٹ کیا تو مجھے بلکل سے ایک دم آنند عبدالی صاحب کی یاد آگے کہ یہ تو بلکل اس طرح سے ہی ہے اور لیرکس ان کی ماشاءاللہ تو کافی اچھا لگا آپ نے کیسے لگی پلیز مجھے کمنٹ شکشن میں بتائیے گا جیسے لگا ہوگا ضرور بتائیے گا کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ شکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ